یہ عبداللہ صاحب ہیں کراچی سے کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں میرے عاقص صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اگر تم برائی کو ہاتھ سے بدل سکتے ہو تو ہاتھ سے بدل دو ورنہ زبان سے بدلو ورنہ کم از کم اسے دل میں برا جانو اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے ہاتھ سے بدلنا یہ حکمہ کا کام ہے ریاست کا کام ہوتا ہے زبان سے بدلنا یہ علماء کا ہے یا جو بھی آپ کا مات آہتے آپ اس کو زبان سے پیار سے سمجھا سکتے ہیں ہاں کبھی ہاتھ سے ماباب جیسے مارتے ہیں یا ٹیچر تھوڑا سا پنشمنٹ کر لیتا ہے وہ چل جائے گا اور اگر یہ دو صورتحال نہیں ہیں تو دل میں برا جانو اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو ایسے حالات دیکھنے کے بعد آپ دل میں اس کو برا جانیں اور یہ نیت کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے قدرت دیتا تو میں مطبق کوئی مضاحمت میں شامل ہوتا کچھ ہوتا اس طریقے سے آپ دل میں نیت کر سکتے ہیں انشاءاللہ بریز ذمہ ہوں گے ہاں چوتھا درجہ جو ہے وہ بڑا برا ہے کہ ان حالات کو دیکھنے کے باوجود بھی کچھ محسوس نہ ہونا کوئی دل میں تنگی نہ آنا بے پروائی سے دیکھنا اور فراموش کر دینا جب آپ دیکھیں دل میں برا جاننا سرکار فرما رہے ہیں ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو یہ کون سے درجے میں ہوں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں کہ جسم کے اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے پس یہ آپ کو کرنا ہوگا اور میں اکثر ارز کرتا ہوں کہ آپ بیٹھ کے پوسٹیں چلائیں آپ میسج چلائیں تو نہ چلاو کہ دنیا میں ہنگامہ ہو جائے دنیا لرز جائے ارے بھائی یہ میسجوں سے لرزے گی میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ جدید دور کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے آپ اپنے وقت کو بچائیں سب سے پہلے یا آپ ٹک ٹاک پر بیٹھ گئے اور فیس بک پر بیٹھ گئے یوٹیوب پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہاں پوزیٹیو اگر آپ چیز حاصل کر رہے ہیں تو کلک بات ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ضائع کر رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں وقت بچا کر پھر اسے ایسے کاموں میں استعمال کریں جس میں آپ کے دین کا اور آپ کے ملک کا فائدہ ہو اپنے صلاحیتیں بڑھائیں اچھی تعلیم حاصل کریں آئیٹی کے شعبے میں آئیں ایسے کورسز کریں کہ آپ اپنے ملک کو فائدہ پہنچا سکیں جدید ٹکنولوجی سے استفادہ کر سکیں اپنے ملک کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچا سکیں اس طرح مسلمان مضبوط ہوگا اس طرح آپ مختلف پلیٹ فارم پر کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں باقی آپ کریں کچھ بھی نہیں اور خالی بیٹھ کے میں بیمبروں پہ میں بیان کر لوں آپ روڈ پہ احتجاج کر لیں اور کوئی برا بھلا کہ دے اور میسیج چلا لیں اس سے کیا فرق پڑے گا آپ خود سوچئے مطلب سمجھداری کا ہمیں مظہرہ کرنا چاہیے